آپ کے حاملہ ہونے کے لیے کون سے دن مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جانیں کیا آپ بچے کے لیے کوشش کرنے کا بہترین وقت جاننا چاہتی ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ اپنے دورانیے کے دوران بھی حاملہ ہو سکتی ہے حاملہ ہونے کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب مرد کا نطفہ مادہ کے انڈے کو فٹلاز کرتا ہے کچھ خواتین کے لیے یہ کام تیزی سے ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے حاملہ ہونے کی کوشش کرنے والے ہر سو جوڑوں میں سے تقریباً اسی فیصد سال کے اندر ایسا کریں گے باقی بیس فیصد کو پریگنٹ ہونے میں زیادہ وقت لگے گا طبی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے مادہ بیزادانی کے ایک آ دو دن کے اندر سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب بیزادانی ایک انڈا چھوڑتی ہے لیکن بیزادانی تک کے دنوں میں حاملہ ہونا ممکن ہے کیونکہ نطفہ خواتین کے جسم کے اندر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے مہواری کے دوران وہ دن جب کسی عورت کے حاملہ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اسے محفوظ مدد کہا جاتا ہے حاملہ ہونے کی بہترین عمر کیا ہے کم عمر خواتین سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ بیس سال کی عمر میں حاملہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اس عمر کے زیادہ تر افراد میں صحت مند اچھے میار کے انڈے سب سے زیادہ دستیاب ہوتے ہیں اور حمل سے متعلق خطرات سب سے کم ہوتے ہیں حاملہ بیزادانی اور زرخیز کھلکی کے ایک چکر سے سائیکل میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن وہ عمر کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتی ہے زرخیزی قدرتی طور پر تیس سال کی عمر میں خواتین میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے چالیس سال کی عمر تک ایک عورت کے حاملہ ہونے کا امکان فی سائیکل دس فیصد تک گر جاتا ہے حیز کا چکر عام عورت کا حیز کا چکر اٹھائیس، بتیس دن کے درمیان ہوتا ہے کچھ عورتوں کے چکر چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ کچھ کے چکر بہت لمبے ہوتے ہیں کسی عورت کی ماہواری کا پہلا دن ان کے حیز کا پہلا دن سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ان کی مدت عام طور پر تین سات دن تک رہتی ہے بیزادانی اور حاملہ ہونا بیزا اس وقت ہوتا ہے جب بیزادانی میں سے کوئی ایک انڈا خارج کرتا ہے نکلنے کے بعد انڈا فیلوپے ٹیوب کی طرف بڑھتا ہے جہاں یہ رحم کے اندر داخل ہے کر سفر کرے گا جس میں تقریباً چوبیس گھنٹے لگتے ہیں اور اب حاملہ اس وقت ہوتی ہے جب نطفہ فیلوپے ٹیوب کا سفر کرتا ہے اور انڈے کو فٹلازد کرتا ہے اگر نطفہ انڈے کو فٹلازد نہیں کرتا تو انڈا رحم کی طرف بڑھتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور اگلے ماہواری کے دوران جسم سے خارج ہو جاتا ہے تجربہ کار گائنی کی ڈاکٹر سے رابطے کے لیے مرہم پہ کلک کرے حاملہ بیزہ دانی کا حساب لگانا امریکن کالیج آف آب سٹی ٹریشنرز این گائی اکولوجسٹ کے مطابق بیزہ سازی تقریباً چودہ دن پہلے ہوتی ہے جب کوئی عورت توقع کرتی ہے کہ اگر ان کا ماہانہ کا چکر اٹھائیس دن ہے تو ان کی اگلی مدت ہوگی زیادہ تر خواتین اپنے چکر کے گیارہ سے اکیس دن کے درمیان بیزہ نکالتی ہیں ان کے اخری ماہواری کا پہلا دن چکر کا پہلا دن ہے بیزہ ہمیشہ ہر ماہ ایک ہی دن نہیں ہوتا اور متوقع تاریخ کے دونوں طرف ایک دن آئس سے زیادہ مختلف ہو سکتا ہے ڈاکٹر بیزہ سازی کے گرد چکر کے حصے کو زرخیز کھلکی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت حاملہ ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر بیزہ چودہ دن کا ہوتا تو ایک عورت اس دن اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر حاملہ ہو سکتی ہے ان کی زرخیز کھلکی بیزہ دانی سے کچھ دن پہلے ہی شروع ہوتی ہے کیونکہ نطفہ مادہ کے جسم کے اندر پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے لہذا اگر کوئی عورت چودہ یا پندرہ دن جنسی تعلقات قائم نہیں کرتی ہے تو بھی حاملہ ہونا ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ نو تیرہ دن میں مانے حمل استعمال کیے بغیر جنسی تعلقات قائم کرے تو بھی وہ پریگنٹ ہو سکتی ہے حاملہ فرٹیلیٹی کے حوالے سے معلومات اور علاج کے لیے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطے کے لیے مرہم پہ کلک کرے ایک دو ہزار اٹھارہ کی تحقیق کے مطابق حاملہ ہونے کا امکان آٹھویں دن سے بڑھ کر تیرہ وہ دن زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور تیس دن تک صفر تک کم ہو جاتا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان نتائج کو صرف ایک اصول کے طور پر کام کرنا چاہیے کیونکہ ہر عورت اور اس کا ہر چکر مختلف ہوتا ہے کسی عورت کے لیے اپنے ماہانہ چکر کا چارٹ بنانا اور بیزادانی کی علامات کا نوٹس لینا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تاکہ ہر ماہ بیزادانی کے صحیح دن کی نشاندے ہی کرنے میں مدد مل سکے بیزادانی کی علامات جس سے پتہ چلتا کا اب حاملہ ہو گئی ہے بیزادانی کی علامات کا پتہ لگانے سے عورت کو ہر ماہ بیزادانی کے صحیح دن کا تائین کرنے میں مدد مل سکتی ہے ان کی علامات میں شامل ہے پیٹ کے نچلے حصے میں ہلکا کھنچا انڈے کی سفیدی کی طرح گیلا واضح اور زیادہ پھسلن والا وجانہ سے اخراج باصل جسم کے درجہ حرارت میں تھوڑا سا اضافہ ایک آلہ جنسی ڈرائیو حاملہ سوال جو ذہن میں آتے ہیں کامیں اپنی مدد سے دو دن پہلے حاملہ ہو سکتی ہوں کسی عورت کے دور کے پہلے دن سے سترہ اٹھائیس دن وہ دن ہوتے ہیں جب یو ٹرائن لائننگ گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران کسی عورت کے حاملہ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے لیکن حاملہ ہونا اب بھی ممکن ہے اپنی ماہواری کے کتنے دن بعد میں حاملہ ہو سکتی ہوں ایک عورت حیث کے دوران کسی بھی وقت حاملہ ہو سکتی ہے بیزہ دانی کے دوران حمل کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے جو عام طور پر ڈس چودہ دن ہوتا ہے ماہواری کے دوران خون بہنے کا عمل دورانیے کے درمیان ہو سکتا ہے ماہواری کے آغاز کی نشاندہی کرنے کے لیے عورت کو اپنے اصل ماہواری کی صحیح تاریخ یاد رکھنی چاہیے حاملہ ہر عورت کے حیث کا چکر مختلف ہوتا ہے عام طور پر یہ اٹھائیس بتیس دن تک رہتا ہے ایک عورت بیزہ دانی کے دوران سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہے جو ڈس چودہ دن کے آس پاس ہوتا ہے ایک عورت ہر ماہ بیزہ دانی کے صحیح دنوں کا حساب اپنی مدت کے پہلے دن سے گن کر کر سکتی ہے کچھ طبی حالات بیزہ دانی کو متاثر کر سکتے ہیں انڈے تک پہنچنے کی نطفے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو عورت ایک سال سے حاملہ ہونے سے قاسر ہے انہیں زرخیزی کے ماہر ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے اگر آپ کے جسم میں یہ پانچ مسائل موجود ہیں تو بھولے سے بھی دودھ نہ پیے صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل غزہ ہے خاص کر خواتین اور بچوں کے لیے تو اس کو ضروری غزہ قرار دیا جاتا ہے دودھ میں موجود غزائیت جسم میں ضروری کلیشیم اور پوٹیشیم بی بارہ اور وٹامن ڈی مہیا کرتا ہے جو بہت سے غزاؤں میں کم پایا جاتا ہے دودھ وٹامن اے میگنیشیم زنک کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے اس میں پروٹین بھی موجود ہے جسم کو غزائیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کئی سنگین بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے دودھ پینے سے کئی طرح کے مسائل بھی دور ہو جاتے ہیں دودھ میں موجود میگنیشیم اور کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے ساتھ یہ ہڈیوں سے متعلق کئی مسائل کو دور کرنے میں بھی فائدہ مند ہے اس کے ساتھ یہ بچوں کی جسمانی نشونما اور دانتوں کو مضبوط بنانے کیلئے بھی بہت ضروری ہے اسی لئے بہت سے ماہرین صحت ہر عمر کے لوگوں کو روزانہ دودھ پینے کا مشورہ دیتے ہیں پٹھوں کو مضبوط بنانے کیلئے دودھ کا استعمال بھی بہت ضروری ہے لیکن کیا ہر ایک کیلئے دودھ کا استعمال کرنا ممکن ہے جی نہیں ماہرین صحت کے مطابق ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں کے لئے دودھ پینا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے صحت کی کچھ ایسی حالتیں ہیں جن میں اگر دودھ پیا جائے تو فائدہ کے بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے یہاں ہم آپ کو پانچ ایسے ہی صحت کے مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں جن میں دودھ پینے سے آپ کی حالت خراب ہو سکتی ہے ایک ایک جسم میں اگر سوزش ہو تو ماہر رضائیت کے مطابق اگر کسی شخص کے جسم میں سوزش یا انفولیمیشن کا مسئلہ ہے تو دودھ پینا اس کی صحت کو خراب کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ میں سیرشدہ چکنائی ہوتی ہے سیرشدہ چربی جسم میں لپڈ پولیس اکرارز نامی سوزش کے مالیکیوز کے جذب کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سوزش کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے دوگ اگر جگر کی کوئی خرابی ہے تو اگر کوئی شخص جگر سے مطالق مسائل جیسے کہ فیٹی لیور اور جگر کی سوزش کا شکار ہے تو اسے دودھ پینے سے گریز کرنا چاہیے اس صورت حال میں اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کا جگر دودھ کو صحیح طریقے سے حضم نہیں کر پاتا جس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ دودھ ٹھیک سے حضم نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے جس سے اس حال وغیرہ ہو سکتے ہیں تین پی سی عوض والے دور رہیں دودھ پینہ پی سی اور ہارمونل ادم توازن سے مطالق دیگر مسائل میں بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دودھ پینے سے جسم میں انڈروجن اور انسولین کی سطح بڑھ جاتی ہے جو خواتین پی سی عوض کا شکار ہے اگر وہ ڈیری مسنوات کا استعمال کرتی ہے تو اس سے ان کے جسم میں انسولین اور ہارمون کی سطح متاثر ہوتی ہے اگر آپ ہارمونل ادم توازن کے مسائل کا شکار ہے تو دودھ پینے سے گریز کریں یا اسے کم سے کم استعمال کریں چار اگر آپ کو دودھ سے الرجی ہے تو کچھ لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے وہ لوگ جب بھی دودھ پیتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے یا ان کے جسم میں الرجی کا رد عمل ہوتا ہے دودھ کی الرجی کے اس مسئلے کو لیاکٹوز ادم برداشت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو دودھ میں موجود شکر جسے لیکٹوز بھی کہا جاتا ہے اس کو حضن کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اگر یہ لوگ دودھ پیتے ہیں تو اس سے اسحال گیس اور اپھارا جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کو دودھ بلکل چھوڑ دینا چاہیے پانچ پیٹ خراب ہوتو اگر کوئی شخص پیٹ سے متعلق مسائل جیسے پیٹ میں گیس قبض اپھارا وغیرہ میں مبتلا ہے لہٰذا دودھ پینا علامات کو مزید شدید بنا سکتا ہے اس لیے کرشش کریں کہ پیٹ خراب ہونے پر دودھ نہ پیں کیونکہ یہ آپ کے میدے کو مزید اپسیٹ کر سکتا ہے سیب کے سرکے کے پندرہ زبردست طبی فوائد سفید سرکہ گھریلو استعمال میں متعدد فوائد کا حامل ثابت ہوتا ہے مگر سیب کا سرکہ اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے خاص طور پر طبی مقاصد کے لیے جیسے ہچکیوں سے نجات دلانے سے لے کر نزلہ زکام کو دور بھگانے تک یہ سرکہ صحت کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے یہاں اس کے کچھ فوائد دیے جا رہے ہی جن کو پڑ کر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کچن کا حصہ بن جائے ہچکیوں کی روک تھام اگر ہچکیاں کسی طرح روک نہ رہی ہو تو ایک چائے کا چمت سیب کا سرکہ پی لیں اس کا کھٹا زائقہ پچکیوں کو روک دے گا در حقیقت یہ سرکہ ان اسبی خلیوں کو روک دیتا ہے جو پچکیوں کا باعث بنتے ہیں گلے کی تکلیف میں ریلیف اگر گلے میں تکلیف ہو رہی ہو تو سیب کے سرکے سے اس انفیکشن کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے سرکے میں موجود تضابی خصوصیات کے سامنے بیشتر گھنٹے بعد غرارے کریں کولیسٹرول کم کرے ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سرکوں میں پائے جانے والے اسٹک ایسٹ کے نتیجے میں چوہوں میں خراب کولیسٹرول کی سطح میں کمی آئی اسی طرح ایک جاپانی تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ مقدار میں سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے لوگوں میں کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے سرکے کے چند قطرے روئی پر ٹپکائیں اور اسے متاثرہ حصے پر رکھ دیں اس میں موجود اجزاء خارش زدہ جلد کو سکون پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے میدے کی تیزابیت سے نجات اگر آپ کو سینے میں جلن آ میدے میں تیزابیت کی شکایت ہے تو دو چائے کے چمچ سیب کے سرکے کو ایک گلاس پانی میں ملائیں اور کھانے کے دوران پی لیں سیب کا سرکہ میدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے جبکہ غزائی نالی کو میدے میں تیزابیت بڑھنے کے اثر سے بچاتا ہے پیروں کے ناخنوں کی فنگس دور کرے سیب کا سرکہ پیروں کے ناخنوں کی فنگس سے نجات کے لیے ایک مقبول ٹوٹکے کی حیثیت رکھتا ہے یکسہ مقدار میں سیب کے سرکے اور پانی کو ملائیں اور اس سے پیر کو دھون اس میں موجود تیزابیت متاثرہ جلد اناخن پر اثر انداز تو نہیں ہوتی مگر فنگس کے خاتمے میں ضرور مفید ثابت ہوتی ہے نظام حازمہ کے لیے مفید سیب کا سرکہ نظام حازمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو کہ غزہ کے ٹکڑے ہونے میں مدد دیتا ہے سیب کے سرکے کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا بدحضمی خبز اہزے وغیرہ سے بچانے میں مدد دیتا ہے بہتی ناک کی صفائی اگر نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں تو سیب کا سرکہ استعمال کر کے دیکھیں اس کے اندر پوٹیشم موجود ہوتا ہے جو ناک کو کھولتا ہے جبکہ اسٹک ایسٹ جراسیموں کی تعداد کو کم کرتا ہے اور ناک کھولنے کا کام کرتا ہے ایک چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں ملائیں اور پی لیں جسمانی وزن میں کمی سیب کا سرکہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود اسٹک ایسیڈ خوراک کی خواہش کم کر کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے طبی ماہرین کے خیال میں یہ سرکہ جسم کے نظام حازمہ کو بھی تیز کرتا ہے جس کے نتیجے میں دوران خون میں بہت کم کلوریز باقی رہتی ہے بالوں کی خوشکی سے نجات سر پر اس کا چرکہ کر اس کے بعد اپنے سر پر تول یا لپیٹی اور پندرہ منٹ سے ایک گھنٹے تک کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر بالوں کو دھولیں بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں دو بار اس کو دو رائیں کیل محاسوں کو صاف کر سیب کا سرکہ ایک قدرتی ٹونک ہے جو جلد کو صحت مند بناتا ہے اس کی جراسیم کش خوبیاں کیل محاسوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے جب جلد کو نرم اور لچکدار بنانے کا کام بھی کرتی ہے توانائی بڑھائے ورزش اور بہت زیادہ تنہ جسم کو نڈھال کر دیتا ہے مگر حیرت انگیز طور پر سیب کے سرکے میں موجود امینو ایسیڈ اس کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں اس سرکے میں پوٹیشیم سمیت دیگر اجزاء بھی شامل ہیں جو تھکان کی کیفیت کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ایک آ دو چمت سیب کے سرکے کو ایک گلاس میں پانی میں ملا کر پی لیں بدبودار سانس کا خاتمہ اگر برش کرنے اور ماتے واش سے بھی سانس کی بو ختم نہیں ہو رہی تو اس گھرے لو نسخے کو استعمال کر دیکھیں سیب کے سرکے سے غرارے کریں ایک چائے کا چمچ پانی میں ملا کر پی لیں تاکہ وہ پیدا کرنے والے بیکٹوریا کا خاتمہ ہو سکے دانتوں کو چمک سبہ سیب کے سرکے سے غرارے کرنے سے دانتوں پر جمع داغوں کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ چمک نے لگتے ہیں یہ سرکہ منح اور مسوروں میں موجود بیکٹوریا کو بھی کو متوازن رکھنے میں مدد گار ثابت ہوتا ہے زیابیتس ٹائک ٹو کے مریضوں پر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق دو چائے کے چمت سیب کا سرکہ سونے سے قبل پینے سے صبح گلوکوز کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئے